بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آتَيْنَا کَلْ قَوْسَرْ سَلْوَدْ پَدْ مُحَمَدْ مَعَمَدْ مَعَمَدْ عزیزار محترم بہت بہت مبارک سارے سننے والوں کہ آج پہلی شعبان کی رات ہے شب پہلی شعبان ہے and you know کہ پہلی شعبان جو ہے یہ اس ہستی کی ولادت کی کا دن ہے کہ جو اپنے باپ کے لیے زینت بن کر دنیا میں آئی زینِ ابیہا بی بی کی ولادت پہلی شعبان کو ہوتی ہے مدینہ منورہ میں یہ امام علی اور بی بی زہرہ کی بڑی بیٹی ہے چار بچے تھے مولا حسن مولا حسین کے بعد پہلی بیٹی آئی تھی اور شہزاری زینب کے بعد شہزاری امہ کلسون کی بھی ولادت ہے لیکن وہ نو ہجری میں ہوئی ہے یہ چار یا پانچ ہجری اس نے تاریخ میں اختلاف ہے یہ بھی بہت بڑا کرم ہے کہ سارے ان مرمین کے لیے آج جشنِ ولادتِ باسادتِ ثانیِ زہرہ ہیں اس بی بی کے کئی نام ہیں الخواب ہے زینب آپ کا نام رکھا گیا زینب کے معنی باپ کی زینت you can imagine کہ علی جیسے باپ کی زینت بن کر زینب دنیا میں آئیں گے آپ تصور کریں کہ جو عالمین کے لیے زینت ہے جو کائنات کا مالک ہے جو زمین اور آسمان کا مالک ہے جو سرع ابراہیم ہے جو انبیاؤں کے علوم کا وارث ہے وہ علی جس کی ولادت اللہ کے گھر میں اور شہادت اللہ کے گھر میں وہ علی کے جو وارثِ رسول ہے اس علی کی زینت بن کر آج زینب دنیا میں آئے بہت بڑی بات ہے دوستو ان سپانسرز کو جنہوں نے آج میری شہزادی کے جشن کو سپانسر کیا they are so lucky کہ ان کو یہ موقع ملہ کہ ہم شہزادی زینب کی محفل کر سکیں یہ سب کی خسمت میں بھی نہیں آتا سب کی destiny میں بھی نہیں آتا سب کی تقدیل میں بھی نہیں آتا کہ بی بی جیس کو چون لیں بی بی کی زندگی 35-35 منٹ کی یہ تقریر ہوتی ہے 40 منٹ 40 منٹ میں شہزادی زینب کی پوری زندگی کو تو پیش نہیں کر سکتا بس میں ایک ہلکا سکیچ بتاتا آپ کو کہ بی بی سے کیسے اپنے رشتے کو مضبوط رکھنا اپنے ریلیشنشپ کو بی بی سے کیسے یہ آج اگر اسلام زندہ ہے تو بی بی زینب اور چوتھ امام کی وجہ سے زندہ آئے میں بار بار یہ جملہ بولتا ہوں کہ کربلا کا واقعہ دفن ہو جاتا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کربلا ہمیشہ کے لیے دفن ہو جاتا اگر بی بی زینب اور چوتھ امام نہیں ہوتی بی بی زینب کا جو کنٹریبیشن ہے ٹورز اسلام وہ انبیلیویبل ہے یہ وہ ہستی ہے کہ جس نے اپنے بھائی کے اس عظیم پیغام کو زندہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کر دیا شہزادی زینب کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوتی ہے اور جب آپ کی ولادت بھی اور اللہ کے رسول کو بتایا گیا کہ بیٹی پیدا ہو گیا سرکار شہزادی کونین کے گھر آئے بیتر شرف کو شہزادی زینب کو اپنے آگوش میں لیا آپ سنچوئے یہ وہ بی بی ہے کہ جس نے آنکھ کھولی تو اللہ کے رسول کی آگوش لیا ماتے کو چھوما اور اس کے بعد کہا کہ زینب اس کا نام باپ کی زینت بن کر لیا گیا دوستو ولادت میں اختلاف نہیں ہے پہلی شابان آپ کی ولادت ہے شہدت کی تاریخوں میں میں کچھ کچھ رہا کہ شہدت کی تاریخ میں اختلاف ہے اختلاف کا مطلب کوئی علچنے کی بات نہیں ہے کہ بعض علماء نے ایک ڈیٹ لکی بعض علماء نے ایک ڈیٹ لکی اس لیے کہ مسائب کا عزت تھا بنی امیہ اور بنی ابباس بنی امیہ کا زمانہ تھا جب بی بی کی شہدت ہوئی یزید کا زمانہ تھا اور اس کے بعد شہزادی زینب کی ولادت مدینے میں شہدت کی تاریخیں دو ہیں سب کانٹیننٹ میں انڈیا پاکستان میں پچیس سفر مانی جاتی ٹوئنٹی فائیف سفر بی بی کی شہدت سب کانٹیننٹ میں اردو سپیکنگ جانے اور عرب میں اور عجم میں اس میں پچیس سفر نہیں لیتے وہ لوگ پندرہ رجب لیتے انہیں ایبن شہزادی زینب کا جو روزہ مبارک ہے اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے بی بی کی وہاں پہ پورے عرب میں ایران میں پندرہ رجب مانی جاتی ہم کو علجنی کی بات نہیں ہم کو تو موقع ملا کے دو دفعہ میری مظلوم شہزادی کی مدین سے کر سکے یہ تو بہت بی بی کا حق ہے تو اس حق کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ ہم کو دو دفعہ چانس مل رہا کہ میری شہزادی کا ماتن کرے جن کا اتنا بڑا حق ہمارے اوپر ہے تو عرب میں اور بی بی کی ایون روزے میں پندرہ رجب مانی جاتی اور ہمارے پاس سب کانٹیننٹ میں پچیس سفر یہ شہادت کے بارے میں اور ایون آپ کے روزے کے بارے میں بھی تھوڑا سا اختلاف ہے نائنٹی پرسنٹ ہمارے علماء سیریا لیتے ہیں نائنٹی کیا کہوں نائنٹی فائی پرسنٹ نائنٹی فائی پرسنٹ ہمارے سارے علماء نے سیریا بتایا اور کچھ علماء نے ایجپ میں بتایا میں نے ایجپ کی بھی زیارت کی ہے سیریا میں تو میری مظلوم بی بی کا بہت کا رموہ دس گیارہ مرتبہ میری مظلوم شہزاری کے حرم میں گیا ہوں تو جو ایجپ میں ہے بی بی زینب کا روزہ وہاں پہ میں لکھا ہوا ہے زینب بنت علی بن ابی طالب بلکل کیلو میں ہے اس ہارٹ آف دی سیٹی میں ہے اور وہی پہ وہ مسجد بھی ہے جس کا مسجد حسین کہتے کہ جہاں پہ ایک راسل حسین ایک بہت بڑا روزہ اندر بنا راسل حسین یہ نہیں بعض علمہ نے یہ لکھا کہ وہاں پہ مولا حسین کا سر مبارک دفن کیا گیا اور وہاں پہ انہوں نے چھوٹا سا روزہ بنا دیا تو لوگ جاتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں اور دعائیں ان کی پوری ہوتی ہے اس لیے کہ ہم وہی تو کہتے ہیں کہ جو چیز امام حسین سے نسبت ہو جائے اس میں موجزے ہو سکتے جو چیز امام حسین سے نسبت ہو جائے وہاں جا کے آپ دعا مانگیں دعا مانگنے میں کوئی حرچ نہیں ہے مولا حسین کا واسطہ دے کر آپ کہیں بھی دعا مانگ سکتے ہیں ہم تو سب کانٹینینٹ والے علم مبارک کو علم بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حسین کا علم ہے اور ہم دعا مانگتے ہیں یہ عباس کا علم ہے دعا مانگتے ہیں ہماری دعائیں پوری ہوتی ہیں تو اس میں علجنے کی بات نہیں ہے ہمارے راسل حسین جو ہے وہاں جاتے ہیں لوگ دعائیں مانگتے ہیں ہر مذہب و ملت کا انسان جاتا مسید حسین جو وہاں کہلو کی سب سے بڑی مسید ہے جو مسید القبیل بھی کہہ جاتے ہیں لیکن ہماری روایتیں یہ ہے کہ مولا حسین کا سر مبارک وہی میں دفن ہے کربلہ ہے مولا میں جو تہت خوبہ کے نیچے تہت خوبہ کے نیچے جو مولا کا سرانہ ہے وہاں پہ میرا مولا حسین کا سر مبارک جو عرویین میں آیا تھا اٹھا ہوا خافلہ تو وہاں پہ دفن کیا گیا لیکن ایک روایت ایجنٹ میں بھی ہے یہ جو راسل حسین ہے وہاں پہ وہ بلکل بی بی زینب کے روزے کے پہلے ہوئے وہاں لیکہ ہوا ہے زینب بنت علیب نے ابھی طالب لیکن اب آپ کو میں اس کی کلیر بتاتا کہ وہاں جا کے احساس کیسے ہوتا کہ یہ بی بی زینب شریکت حسین نہیں ہے اس لئے کہ سیریا میں جن لوگوں نے زیارت کی سیریا میں جو میری شہزادی کا روزہ ہے اس میں اتنا جلال ہے اتنی شان اور اتنا جو روبہ دب دبا ہے کہ جب آپ انٹر ہوتے جو جو لوگوں نے سیریا کی زیارت کی اللہ ان کو بار بار کر آئے اور جنہوں نے زیارت نہیں کی شہزادی کی اللہ ان کو بار پاس زیارت پہ لے کے جائے سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی اللہ تو حفاظت فرماتے وہاں پہ جو شہزادی زینب کا روزہ ہے سیریا میں وہاں پہ ایک روبہ دب دبا ہے ایک شان اور شوقت ہے ایک جلال ہے وہاں جانے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ یہ شریکت الحسین ہے یہ شریک ایک کار حسین ہے یعنی علی کی وہ بڑی شیردل بیٹیر عباس کی بہن کا روزہ ہے ایک روبہ دب دبا لیکن ایجپٹ جب آپ جاتے تو وہ روبہ دب دبا نہیں ہے وہ شان اور شوقت نہیں ہے وہاں بالکل وہاں پہ جانا ہے زیارت کرنا ہے وہاں امامزادی ایک دفن ہے ہمارے علماء نے لکھا کہ وہاں پہ جو ہے وہ زینب بنت علی ابن الحسین ہے انہیں چوتھے امام کے ایک صاحبزادی تھی جن کو وہاں پہ دفن کیا گیا وہ بھی احترام کی جگہ وہ بھی برکت کی جگہ وہ بھی مقام مکرم مقام ہے تو وہاں بھی جاؤ زیارت کرو دعا مانگو لیکن وہاں پہ شریکت الحسین نہیں ہے جو بیوی زینب بنت علی تھی وہ نہیں ہے لیکن لکھاوا ہے کوئی حرج نہیں ہے لکھا کچھ بھی رہ سکتا جیسے ہم سب کانٹیننٹ والے سیریا میں شہزادی سکینہ کا جو روزہ ہے وہاں پہ لکھاوا ہے رقیہ بنت الحسین اور ہم لوگ سکینہ بنت الحسین کہتے ہیں نام سے ہم کو کوئی چیز نہیں ہے رقیہ بھی کہیں سکینہ بھی کہیں بات ایک ہے ہم جو گریہ کرتے ہم جو ماتم کرتے ہم جو تڑپتے ہم جو مسائب پڑھتے یہ کہتے روتے کہ حسین کی ایک چار سال کی بچی تھی کہ جس کے اوپر یہ ظلم باب نام کیا تھا ہم سکینہ بولتے ہیں عرب رقیہ بولتے ہیں کوئی مشکل نہیں تو میں آپ کو صرف بتا رہا کیا ہے کہ بی بی زینب کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو ایک روزہ آپ کو ایجٹ میں بھی ملے گا ایجٹ میں جو ہے وہ شریکت الحسین نہیں آپ شریکت الحسین سمجھ رہے جو کربلا میں میری شہزادی کا ایک لخم ہے شریکت الحسین آپ کا ایک لخم ہے شریکت کار حسین شریکت الحسین یعنی حسین کے ہر کام میں آپ شریک تھی یعنی کربلا بغیر بی بی زینب کے مکملی نہیں ہوتا میں ایک جملہ یہاں بول رہا کہ مدینہ سے کربلا تک کنٹروبیشن جو تھا اسلام کے لیے وہ امام حسین کا تھا اور کربلا سے شام تک شریکت الحسین اور چوتھ امام کا تھا تو یہ دو بھائی اور بہن تھے کہ جنہوں نے کربلا تک حسین نے پہنچایا اسلام کو اور کربلا سے شام تک اسلام کو بی بی زینب نے پہنچایا ایک سروا پڑھ لے محمد والے محمد تو یہ بی بی زینب کا ایک کنٹروبیشن ہے یہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا روزہ کا ہے اور آپ کی ولادت کی تاریخ آپ کی شہدت کی تاریخ پہلی شابان ایک عظیم خوشی کا مہنہ آ گیا اور ایسا خوشی کا مہنہ آیا کہ یہ وہ مند ہے جس میں غم نہیں ہے جس کا آغاز اس مند کا آغاز بی بی زینب سے ہو رہا اور اس کا اختتام زمانے کے امام کی ولادت پہ ہو رہا یہ بہت بڑا آنر بہت بڑا برکتوں والا شکر ادا کرو کہ صحت کے ساتھ اللہ نے تم کو شابان جیسا مہنہ دے دیا شابان یہ وہ مہنہ ہے کہ جس کو اللہ کے رسول نے اپنی طرف نزبت دی اور کہا کہ یہ مند جو ہے یہ میرا مہنہ ہے یعنی اللہ کا رسول کون ہے بسم اللہ احمان وحیم وما ارسلنا کا اللہ رحمت اللہ العالمین یہ میں نہیں بول رہا یہ قرآن مجید بول رہا یہ اللہ کا رسول کے لیے اللہ انٹرلیکشن کرا رہا کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنایا انہیں پوری دنیا میں جتنے یونیورس ہیں وہ سارے یونیورس پہ اگر رحمت ہے دوستو رحمت ایک ورڈ ہے چھوڑا سا لیکن ساری چیزیں اس رحمت کے اندر ہیں ایون مننے کے بعد مردے کو کیا چاہیے آجو آپ ایسال سواب کر رہے یہ ایسال سواب کیا ہے آپ رحمت کی صرف دعا کرتے کہ اللہ میرے مرہوم باپ کے اوپر میری مرہوم ماں کے اوپر تو رحمت کو نازل کر میں ایک لمحہ رکھ کے دعا کراتا کہ پروردگار آج شابان کی پہلی شابان کی رات ہے اور بی بی زینب کی رات ہے اور یہ سارے معصومین کا مہنہ ہے کربلا والوں کا مہنہ ہے اور تیرے حبیب کے نام سے یہ مہنہ منصوب ہے آپ آمین کہیے جو جو بیٹھ کے مجھے اس وقت اہلے بیٹھ چینل پر سن رہا کہ رحمت العالمین نے اس مہنے کو اپنی طرح اشارہ کیا رسول کا مہنہ ہے کتنی رحمت نہیں ہوگی اسی لیے اس مہنے میں اسی لیے اس منت میں کوئی غم نہیں ہے اللہ نے کوئی غم رکھا ہی نہیں ہے یہ مہنہ صرف رحمت کا مہنہ ہے تو آج ہم مرہومین کو بہترین تفاہ دے رحمت العالمین کا کے صدقے کہ اللہ کے رسول کا مہنہ ہے اور ان کی بڑی نواسی کی ولادت فرس گرینڈ ڈاٹر فرس گرینڈ ڈاٹر پیغمبر اسلام جراب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول کی فرس گرینڈ ڈاٹر آپ سوچو اللہ کے رسول اتنا خوش ہوئے تھے اتنا خوش ہوئے جب میری شہزادی کو اپنی آگوش میں لیا تم آتے کو چھوما اور کہا یہ زینب ہے اللہ اکبر اللہ اکبر بی بی زینب کا مخام کوئی سمجھ نہیں سکتا شہزادی زینب کی صیرت کا کہ لندن میں صرف تم یہ مت بولو کہ میں نماز پڑھ ہی میں روزہ رکھ رہی عمر بالمعروف کرنا پروپوگیشن کرنا ٹیچنگ سب معصومین کو یہ ہر عورت کی ذمہ داری ہے ہر عورت کی ذمہ داری ہے پھلیز بول رہا آج اپنے بچوں کو بتاؤ بچوں کو بتاؤ شہزادی زینب کو ضرورت نہیں ہے شبہ آشور کا وہ مشہور واقعہ اسی پہ میں اپنی تقریر کو قتم کر رہا کہ مولا حسین جب شبہ آشور کیا دیکھا کہ جناب آنو محمد سامنے بیٹھے رہے ہیں اور بی بی مولا علی علیہ السلام کی اور جناب جعفر تیار کے جنگ کے واقعہ سنا رہی اور بتا رہی کہ بیٹا دیکھو تمہارے نانا اسے اسلام کے لیے کام کرتے تھے تمہارے دادا جعفر تیار ایسا کرتے تھے اور بچے آستینوں کو اُلٹ کے کہہ رہے کہ اممہ کل اجازت دلوائیے پھر دیکھئے کہ ہم اسلام کے لیے کیا کرتے ہیں شہزادی زینب اگر ہمیں آج کی زباد میں بولوں تو بی بی زینب جناب آنو محمد کو موٹیویٹ کر رہی تھی کہ کل سیکرفائز کا دن ہے کل تم کو جان دینا ہے اسلام کو سیف کرنا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلام کو بچانا ہے نانا پہ قربان ہونا میں یہ پوچھ رہا سننے والوں کو جو اہلویت چینل پہ مجھے سن رہے کہ شہزادی زینب کو کیا ضرورت تھی آنو محمد کو موٹیویٹ کرنے کے لیے شہزادی زینب کو کیا ضرورت تھی بچوں کو تیار کرنے کے لیے کوئی یہ نارمل بچے نہیں ہیں کوئی نارمل بچے نہیں تھے یہ علی کے نواسے ہیں جعفر تیعہ کے پوتے ہیں حسن اور حسین کی آغوش میں جو بچے ریز ہوئے ان بچوں کو ابھی بھی زینب کے بچے ہیں ان کا بتانے کی کیا ضرورت ہے شہزادی زینب نے آنو محمد کو موٹیویٹ نہیں کیا شہزادی زینب نے اپنی کنیزوں کو پیغام بیا کہ سنو میرے بچے اونو محمد ہیں میں زینب بن کے علی ہوں اس کے بعد بھی اسلام کے پیغام کو پہنچانے کے لیے میں اپنی اولاد سے بات کرتی ہوں تو تم بھی تو دوڑا ٹائم کو سپیڑ کرو میں سارے سننے والے اہل بیت چینل پہ یوں کے سبے بور رہا ہے کہ خالی گھروں میں بیٹھ کے یہ مد بات کرو کہ میں بڑی عبادت گزار ہوں میں بڑی نیک ہوں تو میری اولاد بھی نیک نکلے گی نہیں یہ تمہاری ذمہ داری ہے ان ماہوں کی جن کو اللہ نے ایک نعمت دی ہے رحمت دی ہے اولاد ان کو ایسے تیار کرو جیسے شہزادی زینب نے اپنے بچوں کو تیار کیا آپ کو اوپر ذمہ داری ہے میری خواہش ہے کہ پہلی شاوان کا جشن پڑھ رہا ہے لے میں چینل پہ تو دس منٹ یا پندرہ منٹ یا ٹین منٹ یا فیٹین منٹ لندن میں سپیر کرو اور سمجھا کرو اور ساتھ آدمی بیٹھ کے بات کرے اپنی اولا سے تمہارے بچوں کو وہ ایڈیوکیشن آئے گا تمہارے بچے ایڈیوکیٹ ہوں گے then they can at least speak then they can at least spend their life ان کے سامنے بھی بھی زینب کی صیرت رہ گی بس دوستو مولا آباد رکھے مولا آپ سب کو سلامت رکھے اللہ ان لوگوں کے مرہومین کے درجات کو بلند کرے کہ جنہوں نے آج اہل بیت چینل پہ شہزادی زینب کے جشن کو سپانسر کیا وہ سارے مرہومین کے درجات کو بلند کرے ایک اعلان اور کر دوں کہ سیٹڈے اور سنڈے پر کل ہزت جمعہ رات ہے جمعہ ہفتہ اور اتوار اہل بیت چینل پہ مولا حسین اور مولا عباس اور چوتھ امام کے ساری جشنیں میں خود دو جشن پڑھوں گا مولا حسین کا جشن اور مولا عباس میری خواہش آپ سے جو بھی سن رہا اس وقت بی بی زینب کا جشن جو پوری دنیا میں مولا حسین کے جشن کو سپانسر کرو اپنے مرہومین کے نام پہ حسین کی برڈے سلمر ایٹ کرو گران طریقے سے جو حق ہے وہ تو عدالی کر سکتے تم اپنے بچوں کی برڈے سلمر ایٹ کرتے ہو دو سو تین سو چال سو پونڈ خرچ کرتے ہو حسین کے جشن میں حسین کی برڈے میں جو سپانسرشی بیل سیونٹی ٹوی یا نائنٹی پونڈ سکائی دو اس جشن کو سپانسر کر اپنے مرہومین کے لئے سینڈے کا جشن مولا حسین مولا باس چوتے مام we are so lucky so lucky کہ اگر آپ مولا حسین کی برڈے سلمر ایٹ کر لیں دوستو یاد رکھو یاد رکھو جب تم برڈے سلمر ایٹ کرو گے مولا حسین کی تمہارا نام بھی آ جائے گا کہ تم نے سلمر ایٹ کیا حسین کسی کا رکھتے نہیں لیکن تم حقدار بن جاؤ گے ایک سال کا پروٹیکشن ہو جائے گا ایک سال کی زندگی کا پروٹیکشن ہوگا حسین پتہ نہیں سیونٹی ٹو پونڈز کی یا نائنٹی پونڈز کی جگہ پہ نائنٹی تھاؤزن تم کو دے لیں حسین کے خزانے میں کمی ہے حسین کے خزانے میں کمی نہیں ہے اور مرمین کے درجات بلند ہوں گے آپ ایک سال بات پڑھ لیں محمد و آلے محمد بس مولا آباد رکھے مولا خوش رکھے